جی اسلام علیکم دوستو میں سفرہ سفی اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو معذرت سے اجازت نہیں دیتی بعض اوقات ایسا بیماری کا اٹیک ہوتا ہے کہ بس گر جاتا ہوں دو دو تین تین دن کے لیے میری سید کے لیے دعا کر دیا کریں آج کا ویلاغ بڑا دینجرس ہے میں دینجرس اسے کہوں گا کیونکہ اس میں ایسی ایسی خبریں ہیں کہ بس اللہ کی پناہ وہ پنجابی چکین دیا ویروا کرنا ہم نے کرنا ہوتا ہے خبروں کا پوری طرح سے ویروا جو سمجھ آئے سب دوستوں کو وہ نا ہوئے آج میں تفر 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 کر کے پڑھ پور کے دوا دوا ناسنوس جاندے نا یوٹیوبر بس جمیں ملک کتاب پڑھی جاندے یا ایسے خبریں دیتے ہیں یا اس طرح سے بات کرتے ہیں اندر دیپلی انفرمیشن ہی ہوتی نا کوئی اندر وہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ ایسا مباد نہیں ہوتا جو سامنے رکس کے سپارٹ لہجے میں خبریں پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور آپ دوست دیکھے جا رہے ہوتے ہیں ملکہ کھر صحبار میٹھو ہتو倪و کون ہے سمجھے اس کی نئی کارستانیاں سمجھ باہر آئی ہیں کچھ ہے دیکھ ہوئی ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ نہ کچھ ہے سنگن تو ہوگی اس پہ بات کرنی ہے پتانگبال سجنہ سینائے اور بلال گانجدہ بلال گانجدہ کباریہ کباریہ ہونا کوئی میڑے والی کال نہیں وہ تو کام ہے وہ تو بڑا کام ہے مقدس کام ہے مصدوری ہر طرح کی بڑا مقدس کام ہوتی ہے لیکن کرتوٹا اوہور سی یہ ساری تفصیل کے ساتھ اس کی نئی کارستانیوں کو بیان کرنا ہے نیپ شیپ سے بھاگا پھرتا رہا دو آزار تیس سے لے کر اب تک لیکن پیش ہونا پڑا پھر آتے اس کی طرف بات کرتے ہیں ساڑے زردانی صاحب نہیں کال سکتے یہ بات نہیں آ سکتے ایوان صدر کا خرچہ جو ہے نا وہ چار گناہ بڑا آلیا ہے کس طرح پوری تفصیل بتاتا ہوں اور کیا کیا وہاں شغل ہو رہا ہے اور کیا کیا لوچ تلے جا رہا ہے اور کس کس طرح سے مال پانی اکٹھا کیا جا رہا ہے ساری بات سامنے رکھوں گا اور یہ جو چھے سو روپیے دا سوٹ پانا یہ نا مریم نواز شریف اس دا چاچا وزیر اعظم ان کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانے کے لیے ٹائم آ گیا ہے کیا ٹائم آیا ہے ان کے یہ بھی میں بتاؤں گا اور یہ بڑا کٹھن ٹائم ہے یہ کوئی پی ٹی آئی دا اٹیک نہیں ہوں لگا ہونا تے یہ کوئی مقتدرہ ہونا تے ریاستوریہ ملاور نہیں ہوں لگے یہ ایک بڑی خبر ہے یہ ایک بڑی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا ہوں گا اور آخر میں ایک سب سے تہل کا خیز خبر جس سے ذاتی طور پر منچھے بھی دوکھ ہوا ہے بہت زیادہ دوکھ ہوا ہے وہ خبر آپ تک پہنچانی ہے ایک تعلق ہے مرسلہ وحاب سے اور دکھ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیا تعلق ہے اور کتنی جائدادیں اس کی نکلی ہیں دوبائی میں دوبائی لیگز یہ جو منظر عام پہ آیا تھا جسے کون کپ کیا شہباز شریف کی حکومت نے اس میں اکیس جائدادیں بہت مہنگی مہنگی جائدادیں اور بعض کا رینٹی جو ہے وہ صرف رینٹ ستر ستر ہزار درہم ہے یو اے ای کا درہم ساری تفصیل بتانی ہے کہ دو ہزار پندرہ میں یہ مرسلہ وحاب سیاست میں آتا ہے اور اتنی بڑی جائدادیں دو ہزار پندرہ جمعہ جمعہ اچ دن نو سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے کیسے بن گئیں بہت سارا مواد ہے بڑا اہم ترین مواد ہے اور سیانے کے اندیا ہم جو جب چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن میں گاؤں میں ہیں تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ شکار اگر آپ نے کرنا ہے نا کسی چیز کو کسی جانور کا یہ ہمارے کمادوں کی فصلوں میں ہماری مکعی کی فصلیں اور کئی دوسری فصلیں خراب کرتے تھے برباد کرتے تھے یا یہ سور کچھ بھی نام دے لیں اسی بار لاکھینے میں دیسینا بار لیں تو اسے گھیرو اس طرح سے گھیرو کے اس تک آپ کے قدموں کی چاپ بھی نہ پہنچے اور جب وہ آپ کے پورے گھیرے میں آ جائے نا تو پھر اڑا پھکیاں دگو یہ حکومت کے گرد اس طرح کا گھیرا ہے کہ قدموں کی چاپ ابھی ان تک نہیں پہنچ رہی اور جس دن شکار کرنے والوں نے شکار کر لیا بچنی شاید کوئی نہیں جا میں تھیاں صاف صاف دست دوان یہ جو جہلم میں ہیں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی رانگٹے کھڑی کرتی ہے کہ ایک بندے کو بارسٹھ ہزار رپیہ بجلی کا بل آ گیا وہ اپنا ایک بیمار بچہ لے کے سڑک پہ آ گیا کہ میرا پتر خرید لو کو میں نو بجلی دے بل دے پیسے مل جاں دھروں میں خواتین اپنی رہی سے ہی غریبوں کے پاس تو گیوری ہے ہی نہیں پھر بھی کسی کے پاس کوئی بالیاں کوئی جھمکے کوئی ایک آل چوری اگر کسی کے پاس پہلے سے رہ گئی ہے نا وہ بیچ بیچ کے تو بجلی کے بل دے رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بولدہ نہیں یہ گھیرہ ڈار رہے ہیں پائی جان میں آپ کو بتا دوں یہ پبلک کا گھیرہ ہے کسی پی ٹی آئی کا گھیرہ نہیں ہے کسی مقتدرہ کوئی پینڈی والوں کا گھیرہ نہیں ہے یہ پبلک کا گھیرہ ہے جن کے قدموں کی چاپ ابھی تک حکمرانوں تک نہیں پہنچ رہی اور یک دم یہ خاموش طفان جس دن آیا نا چھے سو روپیے سے سوٹا رہی نا ایندہ چاچا نا این حکومتاں کجھ نہیں لبنا سابر میٹھو کی طرف آ جاتے ہیں سابر میٹھو کزن ہے ایک سابق جج کا جج نے رضائن کیا اور اس نے ایک تہل کا خیص انٹرو دیا جس میں سپریم کو لہور ہائی کورڈ کے سابق چیف جسٹس امیر علی بھٹی کے بھی اس نے بڑے پانڈے پانے نا وہ بھی کسی دن پوری تفصیل بتاؤں گا میں اس ساری امیر علی بھٹی کی پورے کرتوت آپ کے سامنے رکھوں گا جنرلزم تو بہت کوئی دیکھیا تو بہت کوئی سکھیا تو کیا میں نے پتہ ہے بھائی ڈاٹھ کے گانوی کری لی ہے جب سب کے پر جلتے تھے تب میں نے سابر میٹھو پر اور اس کے کمر جاوید باجوا پر بلوگ کیا ہے اسی چینل پر پڑھا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سابر میٹھو کا وہ کزن جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے ریٹائر ہو گیا ہے انہیں آپ رضائن کر دیتا اور ایک بڑا بہت بڑا انٹرو دیا ہے اس نے عزا سید کو دھوم ہے اس انٹرو کی اس میں سابر میٹھو کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ سابر میٹھو کا جو باپ تھا نا وہ میرے باپ کا کزن تھا یہ ہماری رشتہ داری ہے سابر میٹھو کے ساتھ شاہد جمیل جج کا نام ہے وہ کہہ رہا کہ یہ نا جب میں جج بنا ہوں تو یہ مٹھائیاں شتھائیاں لے کے تو میرے کار آ گیا تو میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ ہے سابر میٹھو یہ جب تیرے دادا فوت ہوئے تھے نا اور اس کے انکل میرا باپ جب میرا باپ فوت ہوا تھا تو تب یہ میرے گھر نہیں آیا تھا تازگیت کے لیے اب اس سے پتا چلا ہے کہ میں جج ہو گیا ہوں وہ بھی آئی کور کا تو یہ مٹھائیاں لے کے پہنچ گیا ہے یہ ہے تیرا رشتہ دار اور میرا رشتہ دار یہ ہے سابر میٹھو خسیانی بلی کھمبا تو اس نے نوچا ہوگا کباڑیا ہے بسکلی گلال گانج کا اور پتانگ بازی کا اس کو بہت شوق تھا اور اسی سے اس کے ریلیشن بنیں جب بسند منائی جاتی تھی لاہور میں کئی سال منائی گئی اور پھر وہ تہواری برباد کر دیا اینا بغیرتان ہے دوران ہے کنجران ہے لوگ کنیا جانا لے کے خیر یہ سابر میٹھو کی ابتدا تھی وہ کمر جاوید باجوا تک کیسے پہنچا اس کا کھڑم کیسے بنا سمدھی کیسے بنا یہ ساری سٹوری میں سنا چکا ہوں اپنے پچھلے ویلوگ میں کچھ مہینے پہلے میں نے کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے اس پہ کافی میرا حال ہے اس پہ لاکے قریب بیوز ہیں جو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے آپ بھی دیکھ ہیں وہ سابر میٹھو کی کہانی سنا رہا ہے اب جج وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کرسی جج پہ بیٹھ گیا ہائی کور کے تو اس نے کبھی کسی کام کے لیے آجانا کبھی کسی کام کے لیے آجانا کبھی کوئی فون کر دینا کبھی میسج کر دینا کہ یہ کام کر دو وہ کر دو تو ایک دن میں نے اسے ڈانٹ دیا ڈانٹنے والا اسے میسج کیا کہ بندیدہ پوزبان جا ہونا میں نے میسج کری میرے کو بندے چھوڑوانا اور میرے کو بندے گریفتار کروانا تو یہ پھر بھی نہیں ٹلا یہ وہی سابر میٹھو ہے جس کی بیٹی کا ایک بیٹی کا اس میں کوئی فارٹ نہیں ہے اس کی بیٹی کا کمر جاوید باجوا کے ممدے سے ابھی منگنی ہی ہوئی تو اس کے اکاؤنڈ میں اربول پہ آگیا کوری دے بھی سابر درہ یہ جو لوٹ سوٹ ہوئی ہے نا ہمارے ملک نے اے میں نہیں ساٹا کونڈا نکلیا ہویا مہنگائی نے مار چھڑیا سانوں تباہ کر دیتا رو ہی دائے بیماروں کے دیکھ پہ ہی دائیا سڑیاں اور بیماریاں کییا کہ اچھا ہے اس پرے تے بچے نہیں آیا کھا لیا ہونا دو شاموں کی کھان گے اے سوچ ہی اے سوچ ہی تے ان لبا پا رہے نہیں ہے خیر لوٹ سوٹ کے اس بادشاہ نے جاجی کو پھر بھی نہیں چھوڑا اپنے ابے کا جو تذن کا ملنا ہے وہ اس جاجی کو جاجی کے بھائی کو فون کیا وہ کہہ رہا ہے اپنے جاج پرانوں کے پائی جان سابر میٹھوزہ فون آیا سی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چینی سکینڈل میں جو آپ کے پاس کیس ہے آپ کو بتا ہے چینی سکینڈل بہت مشہور ہوا تھا ہمارے پنجاب کا پہلے سستی چینی بار سوٹی تھی فرمین کی باروں منگوائی یاد ہے نا صاحب تو بھائی نے اپنے جاج بھائی کو فون کیا کہ بھائی جان سابر میٹھو کا فون آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شوگر مافیا جسے آپ عرفے عامے جیسے میں کہہ رہتا ہوں شوگر مافیا یہ شوگر والوں کا جو بھکلا ہیں ان کو آپ بہت ڈانٹیں ان کو بوچڑائی کی ہوئی ہے ان کے لیے نرمی کریں اور ان کے حق میں فیصلہ دیں اے کر لو گل کچھوں کچھوں سابر میٹھو کس کس طریقے نہ مال کماندہ سی اسی سے اندازہ کرنے ہیں پھر یہ جاج نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ مبان کی باتیں وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کمر جاویز باجواز بنائی نہیں ہے آرمی چیف تو سب کو بتائے بتاتا پھر رہا ہے سوسائیٹی میں آہ سانڈہ کمر جویز بانڈ دیا ہے آج ہو جنہ جنہ نے جڑے جڑے کام کروانے تک فرم پتا ہے ڈیفینس آدھے ویچے نے کی کام کی تے کی پائے نیب نے ان دنوں بڑھایا ہوا ہے اسے ایک پیش بھوگتا ہے مزید بھوگتے گا اس پر بات ہوتی رہے گی صدر آسفری زرداری نہیں ٹال سکتا اور جو مرضی کرلو ایدر کرلو ایدر کرلو ایدر مر گئی ہے غربت نار قوم انہوں نے ایشیاں ختم نہیں ہوتی گا حکمرانوں کی ایشیاں کسی صورت تام نہیں ہو رہی ہیں اور نواز رہا ہے اور شباز جڑا ہے نواز دا چھوٹا پراہ ہے میرا وزید اعظم ہے اور نواز رہا ہے سابنوں بیوروکریس انہوں نے نواز نہیں ہوتا نا پھائی سابنے ہر سیاستدان کو اور اب ایوان صدر کی باری ہے چار گناہ بڑھ گیا ہے اس کا بجٹ نئی اس کا جو کانوائے ہوتا ہے صدر کا وہ پروٹیکول کانوائے اس میں نئی گاڑیاں چاہیئے ہیں اور بغیچیاں وہ اوچیاں واسنے بھی بتھیرے کروڑا رفئی ہے چاہیئے ہیں وہ باز نہیں آئے گا جو مرضی کر لو جو دنیا جہاں کی طورت صدر زرداری صاحب کے سامنے یوں تشتری میں رکھے پیش کر دو نا ہٹے گا نہیں خیر دبائی لیکس اس پہ کام کیا ہمارے یہاں پاکستان میں عمر نے عمر چیمہ نے دی نیوز کا ایک اور ریپورٹر ہے فخر بلانی اس نے کام کیا ڈان کی ایک ریپورٹر نے کام کیا کچھ اور جنرلسٹوں نے کام کیا ایک انٹرنیشنل ادارے نے دبائی لیکس جو ہے وہ لے کے آیا اور مختلف ممالک کے جنرلسٹ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ڈبائی لیکس میں بابر شیر ساڑھے مرمد ساراں کھزار جڑے امیر لوکا نا الیٹ لوٹکسوٹ والی الیٹ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں اجدی پشتی جڑے الیٹ ہے نا یا اجدی پشتی جڑے امیر آ اور نا جھ پھر بھی وضع کتا ہے یہ جو نو دولتی ہے نا حرام کی کمائیوں والے ان کی کہانیاں یہ اور ہیں ڈبائی لیکس آگیا چوبیس ہزار سے زیادہ جائدہ دیں اس ڈبائی لیکس میں ہیں سترہ ہزار لوگوں کی بارہ سے جرنیلیا ریٹائر دو چیف جسٹس گڑے اس ملک دے رہے دیڑے کئی جاجے کئی بیروکریٹ کئی سیاستدان اور ایک اتھے لکھیا ہے کوئی پنامہ لیکس ہوئے کوئی ویکی لیکس ہوئے کوئی اپنا ڈبائی لیکس ہوئے اٹھے نواز شریز دے ملیانا نانا آوے نواز شریز دے ملیانا نانا آوے کچھے لکھیا ہے انپوسٹیبل ہے آیا ڈبائی لیکس چوئی نواز شریز دے ملے امرگیم نے بڑے بیانات دیتے سے نا ہمارک نے دی تو کوئی جائرات ہی نہیں ہے کسی ملک میں پنامہ سب کچھ نکر آیا خیر اسی دبائی لیکس میں یہ بلاول کی بھی بختاور کی بھی وہ جو چھوٹی اب ایمینے بن گئی ہے عاصفہ اس کی بھی سب کی دبائی لیک کا پر گیاں ہو یہاں پا جی مہنگیاں مہنگیاں جائے زیادہ جو لوگ کہہ رہو ہوتے جدی پشتی امیر لوگ سا نا نانے دے اینے رکھ بے دے بیچے انہیں سٹیشن ہوں دے سی ریل بے دے کافتہ ملنے ہو یہاں خیر لیکن اس میں کوئی شاک نہیں ہے وہ امیر لوگ ہیں اس میں جو لیکس نکمی ہے نا لیکس آئی ہے مرتضی وحاب کی اس نے میرا دل پکڑا ہے سچی بات میں مادرت کے ساتھ کہتا ہوں لوگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن جو ان کی والدہ تھی مرتضی وحاب کی وہ انتہائی دیسنٹ خاتوری تھی جو ان کے والد تھے وحاب صدیقی صاحب بسیکلی جنرلسٹ تھے بسیکلی ایک ترقی پسند اب ترقی پسند بڑے اتھے چڑھے پیپس پارٹی دے نا کڑے ورگے ماں تڑوی کہ یار یہی ایک پارٹی ہے باقی تو سب زیولک ہی آئے ہیں پتہ نہیں ہم کس چکر میں تھے وحاب صدیقی صاحب جو ہے نا وہ نیس ایف کے لیڈر تھے نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن ہمارے جتنے ترقی پسند کامریڈ ہیں نا پرانے وہیں سے نکل کے آئے ہیں وحاب صدیقی صاحب بھی وہیں سے نکلے ہیں جنرلسٹ تھے بسیکلی ایک میڈزین کے ایڈیٹر تھے کراچی میں فوزیہ وحاب صاحبہ جو ہیں یہ بھی اپنے کالج میں یونیورسٹی میں ایک سیاسی ورکت تھی سیاسی مذہب سٹوڈنٹ پولٹیکس میں سرگرم تھی شادی ہوئی دونوں نے نوکریوں کی فوزیہ وحاب نے ایک پرائیوٹ فرم میں جاب کی وحاب صدیقی صاحب نے پی ٹی وی کے ہوسٹ کے طور پر کام کیا اور میکس دین کی ایڈیٹری کی صافیان کو کلے کے پیسے ہوں جائے یار پہلے بھی یہی حال سی آج بھی یہی حال آپ ہی دس لو میں نہیں کچھ کمانگا فوزیہ وحاب نے بھی بطور ٹی وی ایکٹریس پی ٹی وی پر کام کیا ظاہر ہے ان دنوں صرف پی ٹی وی ہی ایک چینل تھا ہمارے پاس تو کچھ نہیں یا فلم تھی فوزیہ وحاب سیاست میں آئی اپنے خامن کی ڈیتھ کے بعد ہارٹ اٹیک سے وحاب صدیقی صاحب فوت ہو گئے اور فوزیہ پر گھر کی ساری ذمہ داری آئی تو وہ شہید بے نظیر بھکٹوں کے بہت قریب ہوئی اور بی بی شہید نے انہیں پیپلز پارٹی کی ڈیپٹی سیکیرٹی بنا دیا انفرمیشن سیکیرٹی کیوں ان کی انٹری ہوئی پھر وہ مخصوص نشستے جو ہوتی ہیں خواتین کی ہاں دو ہزار پانچ میں انہوں نے پراچی کے میئر کے لیے کاغذہ جمع کروائے جماعت اسلامی کے نعمت اللہ اور مصطفیٰ کمال کے مقابلے میں اور پھر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان جو اتحاد ہوا اس یہ مقامی سطح پر ایک اتحاد تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے فوزیہ وحاب کو اپنے کاغذات کے نام زدگی اٹھانے پڑے نعمت اللہ کے مقابلے میں دستبردار ہوئے وہ نعمت اللہ ہارے مصطفیٰ کمال جیتے اس کے بعد نعمت اللہ بھی جیت گئے مرتضیہ وحاب جو ہیں یہ فرس ٹائم پیپلز پارٹی کے کراچی میں میئر ہیں کوئی تاریخ میں آج تک کوئی نہیں بنا تھا ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کے لوگ ہی رہے پھر فوزیہ وحاب جب پیپلز پارٹی کی حکومت زوروں پر تھی نا دوزار دس گیارہ بارہ تو ہمارے لاہور پریس کلب میں میٹ دا پریس ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم مختلف پرسنیلٹی سے بات کرتے ہیں انہیں پریس کلب بلا کر وہاں انہیں بلایا گیا اور سوال و جواب سوالات کا سلسلہ جب شروع ہوا تو میں نے ایک سوال کیا ان دنوں ہمارے صدر تھے لاہور پریس کلب کے سرمت بشیر ان دنوں امریکہ ہوتے ہیں میں نے ایک ویچن کیا تو فوزیہ صاحبہ نے بڑا اس میں انٹرسٹ دیا انہوں نے کان میں سرمت بشیر کے کہا کہ یہ جو جنرلسٹ ہیں ان کو جا کے کہیں کہ خاجہ شریف آپ جانتے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے چیف جسٹس اور میاں برادران کے بڑے چہہتے اور یہ نشان بھی تھا ان کے چہرے پر کلھاری کا اس سرگیاں خبران نہیں ہیں خیر انہوں نے کہا خاجہ شریف کے بارے میں کوئی سوالات نہیں کہیں کرے تو سرمت بشیر سٹیج سے اترے میرے پاس آئے کان میں رش بڑا تھا ہال میں میرے کان میں انہوں نے فوزیہ کا میسیج دیا خیر میٹر پریس کے بعد فوزیہ سیدھی میرے طرف آئی ہے ابھی ادھر آ الیک سلیک ہوئی بہن بھائیوں والا ایک آلہ طالت ان سے بنا اب میں نے کیوں تھمجل پہ کہا ہے کہ مرسدہ وہاب غریب ماں باپ کا بیٹا ہے ماں جو ایک جاب کرتی ہے پرائیوٹ جاب باپ جو ہے وہ ٹی وی ہوسٹ ہے پی ٹی وی کا جس میں بہت زیادہ پیسے نہیں تھے انہیں انکرز کی طرح اور ایک اخبار کا ایک میگزین کا ایڈیٹر ہے وہ کتنی تنخواہ ہوگی اس سے فیض پوشی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا مرسدہ وہاب دو ہزار پندرہ میں آصف علی زرداری مرسدہ کو سیاست میں لے کر میرا بھی ایک اچھا طالت رہا مرسدہ کے ساتھ اور دو ہزار پندرہ سے پہلے تو وہ وقارت کرتا تھا نا اور ماں باپ نے کتنی مشکل سے اسے بیریسٹر بنوایا لندن سے پڑھوایا سفیر پوش وائٹ کالر ماں باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے دو ہزار پندرہ میں آصف علی زرداری نے مرسدہ وہاب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم تجھے سندھ حکومت کا مشیرے قانون لگانے لگے ہیں یہ ابتدا تھی یہ جمع جمع آٹھ دن دو ہزار پندرہ یار نو سال بھی نہیں ہوئے پورے مرسدہ مشیرے قانون بنا پھر انٹیکریپشن کا ڈپارٹمنٹ بھی اس کے پاس آیا پھر یہ محکمہ 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 کراچی کا محکمہ آپ کو پتا ہے اس کے کیا مسائل ہیں وہ بھی پھر اور کئی وزارت اطلاعات کی جو منسٹری ہے اس کے بھی مشیرے ہیں مرسدہ وہاب اور مرسدہ نے دنوں میں پیپس پارٹی کے اندر ترقی کی ایڈمیسٹریٹر بنے کراچی کے پھر سینیٹر بنے پیپس پارٹی کی طرف سے اور جب ان دنوں گزشتہ سال میر کراچی کا الیکشن ہوا تو مرسدہ وہاب سوک اور دھانگری کے باوجود وہ میر بنے حافظ نعیم و رحمان ان کے مقابلے میں ہرے جماعت اسلامی کے جو اس وقت امیر ہیں اور کبھی ان کی والدہ نعمت اللہ جماعت اسلامی کا جو ہے ان کے حق میں دستبردار ہوئیں اور یہ خبر میرے لئے ایک صدمے واری خبر ہے اس علی کو میں جانتا ہوں اس کے بھائی کو مرسدہ کے فوضیہ وحاب صاحب کے ساتھ ہی لاہور میں آتے ہیں وہ علی صاحب کہ ان کی اکیس مہنگی ترین جائدادیں دبائی میں دبائی لیکس میں آئی ہیں بہت بڑا ہیوچ سٹی ہے بہت بڑا سٹی ہے پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے کراچی اس کا میر ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ایک سو چھے سڑکیں ہیں بہت بڑی بڑی شہرائیں کراچی کی جن کے گرد پورا شہر آباد ہے اور اس شہر میں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان تمام ڈپارٹمنٹس کا سربراہ میر ہے کراچی کا مرتضیہ وحاب علی اور ہی طرح کا بچہ ہے وہ خبر ہے کہ دبائی میں جاب کرتا ہے اس کی میسیس بھی جاب کرتی ہے دبائی میں ان کے تو اتنے مدب ایک جابر آدمی اکیس مہنگی ترین جائدادیں دبائی میں کیسے لے سکتا ہے آپ کا ہی دسو ایک پیسہ کتھوں ہیں رب کرے خبر جو اٹھی ہو گئے لیکن عمر چیمہ اور فخر دورانی جنہوں نے اس پر کام کیا ہے خبر تو سچی ہے سیدھی بات ہے لیکن میری پھر بھی دعا ہے کہ رب کرے کہ پتا چلے کہ یہ صدیقی خاندان جو تھا نا وہاں صدیقی صاحب ان کی کوئی لمبی چوڑی جائدہ دے تھی وہ سیل کر کے کراچی میں لے لیکن ایسا کچھ نہیں وہ تو ماتر تھے یار جن کی لمبی چوڑی جائدہ دے ہوتی ہے وہ جنرلزم تو نہیں کرتے نا وہ بطور ٹی وی ہوسٹ پی ٹی وی کے وہ بھی کام تو نہیں کرتے نا وہ اپنی میسیز کو پرائیویٹ فارم میں جاب تو نہیں کروانے دیتے نا برحال فاظدیہ صاحبہ کے ساتھ مرہومہ کے ساتھ لابو نے جنت دے دوہزار بارہ میں ایک معمولی سرجری کے لیے وہ ہوسٹیل گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی بلڈی نا سنبھال آ گیا ڈاکٹرز کو رب انہیں جنت نصیب کرے اور ان تینوں بھائیوں کو ان کی سسٹر کی ہمیشہ حفاظت رکھے اور رب کرے یہ خبر جھوٹی ہو کیونکہ مجھے اس فیملی کے ساتھ ایک اور طرح کانس ہے اس لیے کہ وہ میری بہن تھی آج کے لیے اتنا ہی جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں اور اس کی بیل ایک آئیکن ضرور تبالے آپ کے کومنٹس میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ کا لائک کرنا میرے ویلوگ کو مجھے نیا خون دیتا ہے اللہ حافظ